ساہر نے کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی مگر رشیہ اور یوکرین کے بیچ کی یہ جنگ قریب تین ہفتوں سے جاری ہے اور اس میں اب تک چھے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اور چھبیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پلائن کرنا پڑا ہے اس ویڈیو میں ہم اس جنگ کے لارجر کانٹیکس پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رشیہ اور یوکرین کا کیا اتحاس رہا ہے نیٹو کیا ہے اور امریکہ کا اس میں کیا رول ہے فیلحال رشیہ اور یوکرین کے بیچ چوتھے دور کی بات چیز جاری ہے جس بیچ رشیہ کی اور سے یوکرین پر حملے اور بھی زیادہ تیز کر دیئے گئے ہیں اس بیچ رشیہ میں کئی آرثک سینکشنز یعنی پرتیبند لگائے گئے ہیں جس کے بعد رشیہ وہ دیش بن گیا ہے جس پر سب سے زیادہ پرتیبند ہیں یوکرین کے راشپتی ولادمیر زیلنسکی نے نیٹو سے ایک بار پھر یہ اپیل کی ہے کہ ہوایک شیطر کو بند کیا جائے مگر پسٹیمی دیشوں نے اس مانگ کو نہیں مانا کیونکہ اس سے بیواد اور بڑھ سکتا ہے مگر نیٹو دیش یوکرین کو جنگ کے لیے ہتھیار بھی سپلائی کر رہے ہیں نیوکلئر سنکٹ کی بات کریں تو رشیہ اور نیٹو دونوں ہی نیوکلئر پاور ہیں اور یوکرین میں کچھ نیوکلئر اینرڈی پلانٹس بھی موجود ہیں اب یہ سب شروع کب ہوا یہ جانتے ہیں چوبیس فروری کو رشیہ کے راشپتی ولادمیر پتن نے یوکرین پر ایک سپیشل ملٹری آپریشن کا اعلان کیا ٹی وی پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈانباک شیطر کے ڈانینسک اور لہانس کے نیتاؤں نے ان سے یوکرین کے خلاف سینی سہائتہ مانگی تھی مگر یہ حملہ صرف ڈانباس تک سیمت نہیں رہا روسی سینہ پورے یوکرین میں گھس گئی اور راجدانی کییو خارکیو جیسے شہروں کو مکھ نشانہ بنایا گیا موجودہ سمیں میں ماریو پول کا شہر بھی جنگ کا سینٹر بنا ہوا ہے ان حملوں کے بارے میں بتاتے ہوئے پتن نے کہا تھا کہ یہ یوکرین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے ڈی ملٹرائز اور ڈی نادزیفائی کرنے کے لیے ہیں اور یہ ان لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے ہیں جنہوں نے ڈانباک شیطر میں ناغریکوں کے خلاف کئی اپراد کیے ہیں رشیہ نے یہ حملہ ڈانیتسک اور لہانس کی آٹونومی کا اعلان کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی کر دیا تھا رشیہ نے کہا تھا کہ یوکرین نے دوہزار پندرہ کے منسک سمجھوتے پر کوئی قدم نہیں اٹھایا رشیہ کے ایسٹورڈ وستار کا بھی ذکر کیا اور کہا تھا کہ نیٹو نے اس مسئلے پر سمجھوتا کرنے کی سبھی کوششوں کو ناکام کر دیا ہے جو رشیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اب یہ مسئلہ بھی آج کا نہیں ہے یہ شروع ہوتا ہے 1991 سے جب سوویت یونین کا پتن ہوا تھا آئیے اب اس کی بات کر لیتے ہیں نیٹو یعنی نورتھ ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنائزیشن کو 1949 میں امریکہ اور گیارہ پسٹیمی دیشوں نے شروع کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا یوروپ میں بڑھتے وامپنت اور سوویت یونین کا مقابلہ کرنا اب کولڈ وار جب ختم ہوا تو نیٹو کے ویرودھی یعنی کاؤنٹر پارٹ وارسو پیکٹ کو تو ختم کر دیا گیا مگر نیٹو ایسے ہی چلتا رہا 1990 کی ایک میٹنگ میں امریکہ نے سوویت نیتا مکھیل گوربوچیو کو یہ آشواسن دیا تھا کہ نیٹو کی تتکالین موجودگی کو ایک انچ بھی یونیفائیڈ جرمنی کو پار کر کے ایسٹ کی اور نہیں لیا جائے گا جب 1991 میں سوویت یونین کا پتن ہوا امریکہ نے تیزی سے پوری دنیا پر اپنا ایک آدھکار جمانے کی کوششیں شروع کر دی اپنے وعدوں کو توڑتے ہوئے نیٹو نے ایسٹرن یوروپ کے پورو سوویت گھڑ راجیوں میں اپنا وستار کیا جس سے پونجی وادی رشین فیڈریشن جو حالی میں بنا تھا اس کی سرکشہ کو کئی خطرے دکھنے لگے نورٹ ایٹلانٹک الائنز کے انترگت 1991 میں سولہ دیش تھے آج تیس دیش اس کا حصہ ہیں یہ جو وستار ہوا وہ یوریشیا میں کسی بھی طرح کے گٹ بندن کو روکنے کی امریکی نیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا تھا اس سمیں رشیا اس وستار کا ویرود نہیں کر سکا تھا مگر تصویر تب بدلی جب 2008 میں امریکہ نے جورجیا اور یوکرین کو نیٹو کا صدد سے بنانے کی پرکریا شروع کی اب یہ دونوں دیش رشیا کی سردوں سے جڑے ہیں رشیا کو یہ منظور نہیں ہوا اس کے بعد رشیا اور جورجیا میں کچھ سمیں تک سینی بیواد ہوا اور جورجیا کو صدد سے بنانے کی پرکریا رک گئی صدد ستہ پرکریا کے علاوہ اس وقت امریکہ کے نیوکلئر ہتھیار یوروپ کے پانچ نیٹو دیشوں میں ہیں وہ امریکی بیس جو ضرورت پڑھنے پر بیلسٹک اور نیوکلئر مسائل سے حملے کر سکتے ہیں وہ پولینڈ اور رومانیا تک میں ہیں پولینڈ کا جو بیس ہے وہ رشیا کی سرحد سے صرف 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے امریکہ کی بھومکہ پر بھی لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر سمجھوتوں سے ہٹ گیا ہے جیسے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلئر فورسس ٹریٹی یعنی آئی این ایف انٹی بیلسٹک مسائل ٹریٹی یعنی ای بی ایم اور اوپن سکائز ٹریٹی وغیرہ پشلے سال دسمبر میں رشیا نے رشیا اور نیٹو کے بیچ ایک نئے ساجہ ملٹری سمجھوتے کا پرستاو جو تھا اس کا مسودہ پیش کیا اس سمجھوتے میں کہا گیا تھا کہ آگے ہونے والے وستار کو روکا جائے ملٹری فورسس کے بیچ انفارمیشن کا ایکسچینج شروع کیا جائے اور نیٹو یوکرین کو اپنا صدد سنہ بنائے مگر بائیڈین پرشاسن نے اسے گمبیرتہ سے لینا بھی ضروری نہیں سمجھا اب بات کرتے ہیں کہ دوہزار چودہ کے بعد سے یوکرین میں کیا ہو رہا ہے دوہزار چودہ تک یوکرین کافی حد تک نیوٹرل تھا اور اس کے رشتے یوروپین یونین اور رشیا دونوں کے ساتھ ٹھیک ہی تھے حالانکہ دونوں طرف سے اس پر دباو تو تھا ہی اب دوہزار تیرہ میں تتکالین راشپتی وکٹر یانکووش کو دو آفرز ملے ایو کے پرستاو میں پریابت آرثک سدھار اور آئی ایم ایف آسٹریٹی میزل شامل تھے وہیں دوسری طرف رشیا نے جو پرستاو دیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اگر یانکووش دیش کے کلین نیانتریت فائنینشیل نیٹورک کو درکنار کر دیتے ہیں تو رشیا انہیں پندرہ بلین ڈالر کا بیل آؤٹ اور نیچرل گیس پر ڈسکاؤنٹ دے گا یانکووش نے ساتھ دیا رشیا کا حالانکہ اس نرنے کا ویروت کیا گیا دھر راشتروادی اور روسی ویروتی سنگٹھنوں دوارہ جنہیں روسو فوبس بھی کہا جاتا ہے یہ سنگٹھن یوروپ کا سمرتن کر رہے تھے یوکرین کے اس فیصلے کا ویروت پسچیمی دیشوں کی طرف سے بھی ہوا امریکہ کی اسسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ وکٹوریا نیو لینڈ نے امریکہ دوارہ یوکرین میں لوگتنطر کو بڑھاوا دینے کے لیے خرچ کیے گئے بلین ڈالروں کا بھی دعویٰ کیا تھا اس کا سیدھا طور پر مقصد تھا دیش میں پرو ویسٹرن اور انٹی رشیان طاقتوں کو بڑھاوا دینا دھر دکشنپنت راشتروادیوں اور نیو نازیز نے اس بیواد کو سرکار کا تختہ پلٹ کرنے کا ہتھیار بنا لیا انہوں نے ہنسک پردرشن کیے جنہیں یورو میدان پروٹیس بھی کہا جاتا ہے اس سب کی وجہ سے یانوکووچ کی سرکار گر گئی ویسٹ میں اسے سیلیبریٹ کیا گیا اور ان کی جگہ لے لی امریکہ سمرتھت نیتاؤں نے اب یانوکووچ کی سرکار گرنے کے بعد یوکرین نیٹو کا صدست تو نہیں بنا لیکن اس کے نیٹو سے قریبی رشتے ضرور بن گئے جن کی وجہ سے دیش کو کئی ایسی صفدائیں ملی جو صرف صدستیوں کو ملتی ہیں اس میں ملٹری ایکسسائزز اور ٹریننگ بھی شامل تھی یہی دھر راشتروادی اور روسو فوپ سنگٹھن منسک ایگریمنٹ کا بھی ایمپلیمنٹیشن کا ویروت کر رہے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ منسک سمجھوتا کیا ہے منسک سمجھوتا ایسٹ اور ویسٹ یوکرین میں ہوئے سیویل وار کے بات کیا گیا تھا ایسٹرن یوکرین جس میں ڈونباک شیطر بھی شامل تھے اس پر رشیان بولنے والے یوکرینی ہاوی ہو گئے تھے یورو میدان کے بعد کی سرکار پرو یوروپین یونین اور پرو نیٹو پولیسیز لے کر آئی جس کا ایسٹرن یوکرین کے لوگوں نے جم کر ویروت کیا سرکار نے ان پردرشنوں کو روکنے کی کوشش کی یوکرینی سینہ نے ناغرینوں پر وارڈ ڈیکلیئر کر دی اس سے پہلے دوہزار چودہ میں کھریمیا کا رشیہ کے ساتھ انیکسیشن یعنی سیوجن ہو گیا تھا یہ جنگ مہینوں تک چلی جس کے بعد دوہزار چودہ میں یوکرین، رشیا اور ارگنیزیشن آف سیکیولٹی اینڈ کو آپریشن ان یوروپ کے بیچ منسک سمجھوتے پر ہستاکشر ہوئے تھے اس کا مقصد تتکال پراباو سے سیس فائر کرنا تو تھا ہی مگر لڑائی روکنے میں یہ ناکامیاب رہا منسک ٹو ایگریمنٹ دوہزار پندرہ میں سائن کیا گیا اس کے تحت بھی ڈونباک شیطر میں تتکال سیس فائر کرنے کو کہا گیا اسی نے ڈونینسک اور لہانسک جہاں سے ودرو شروع ہوا تھا ان کو آٹونومی دینے کی بات کہی تھی مگر منسک سمجھوتے کو لاغو نہیں کیا گیا اس کے اُلڑ سرکار نے ایسی پولیسیز لاغو کر دی جس سے رشیان آئیڈنٹیٹی کو دبانے کا کام ہوا اُدارن کے طور پر سکول، سروس انڈسٹری، میڈیا جیسی جگہوں پر رشیان بھاشا بولنے تک پر پابندی لگا دی گئی ان نیتیوں کے لگاتار ہوتے ویروت کی ہی وجہ سے ایسی استھیتی بنی ہے جسے شاید ایتھنک کلینزنگ کہا جا سکتا ہے ڈونباس میں دوہزار چودہ سے دوہزار اکیس تک چودہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی ہیں پچیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پلائن کرنا پڑا ہے رشیہ کے آنکڑوں کے انسار ڈونباس کے کل ساٹھ لاکھ میں سے بارہ لاکھ سے زیادہ ناغریکوں نے رشیہ ناغریکتہ کے لیے آویدن بھی کر دیا ہے انہی اپائیوں اور نیو نازی طاقتوں نے ایک دیش کے طور پر یوکرین کی سبھیتہ اور کردار کو تہس نہس کرنے کا کام کیا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے صرف چار دنوں میں سیس فائر مونیٹرز کے انسار پوروی یوکرین خاص طور پر ڈونباس شیطر کے چھ ہزار سے زیادہ سیس فائر اولنگن ہوئے تھے اور چار ہزار سے زیادہ وہاں پر دھما کے ہوئے تھے یوکرین پر رشیہ نے جو حملے کیے ہیں انہیں دشکوں سے یو ایس اور نیٹو کی طرف سے جاری ہیوستار کی نیتیوں سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا رشیہ کے حملوں کے بعد سے ایک بہت بڑا مانویہ سنکٹ پیدا ہوا ہے جس کے بعد دو نیوکلئر طاقتیں نیٹو اور رشیہ آمنے سامنے ہیں رشیہ پر جو سینکشنز یا دی پرتیبند لگ رہے ہیں ان کا اثر بھی ہزاروں لاکھوں عام ناغریکوں کو ہی جھیلنا پڑے گا پروگریسیو مومنٹس لگاتار ترند جنگ روکنے سمجھوتا کرنے اور یوکرین اور رشیہ دونوں کی سرکشہ سنشت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ان کی یہ بھی مانگ ہے کہ نیٹو کو ختم کیا جائے ہم نے دیکھا ہے کہ نیٹو نے جنگ کو ختم کرنے کی بجائے اسے بڑھاوا ہی دیا ہے آپ کے سامنے ادھارن موجود ہیں لیبیا، ایراک، سیریا اور اب یوکرین اس خبر پر اور ایسی کئی خبروں پر جڑے ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے نیوز کلک کے ساتھ شکریہ